بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے یونی فارم سرکلر موشن سرکلر موشن کو ہم نے سیکنڈ چپٹر میں پڑھا اور ابھی بھی ہم سرکلر موشن کو تھوڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس ویسے ہم اس ٹاپک کو سٹارٹ لے رہے ہیں یونی فارم سرکلر موشن سرکلر موشن کو اپنے ڈیفائن کیا تھا یونی فارم سرکلر موشن یعنی یہاں پر یہ سیم وہی ڈیفینیشن ہے جو ہم نے سیکنڈ چپٹر میں پڑی تھی اسی طرح سے یہاں پر بھی ہم اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ جب کوئی باڑی سرکلر پات پر موف کرتا تو اس کی موشن کو سرکلر موشن کہتے ہیں جیسے اگر 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 ہم وہی لے رہے ہیں ایک سٹون پیس آف سٹون ہم نے لیا اور اس کے ساتھ تھریٹ کو اٹیچ کیا تھریٹ کا ایک آگر اینڈ پوائنٹ ہم نے اپنی ہاتھ میں گریپ کیا اس کو پکڑا اور فورس لگایا اس کو موف کروایا تو دین اس نے کونسا پاتھ لیا سرکلر پاتھ لیا جنہی وہ سٹون سرکلر پاتھ پر موف کرنا چور کر دیا now rotate the stone holding the string جنہی اسٹینگ کو پکڑا ہم نے اور اس کو موف کروایا ہم نے تو دین کیا ہوا the stone will move in a سرکلر پاتھ دا موشن آف دا سٹون ویل بی کارڈا سرکلر موشن اسی طرح سے اور اگزامپل ہم نے کونسی پڑی تھی سیکنڈ چپٹر میں سیملرلی موشن آف دا مون آرون دا آرث جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مون ہماری آرث کے گرد میں سرکلر پاس پر موف کر رہا ہے تجھے موشن کیسی موشن ہے سرکلر موشن ہے لیکن ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کر رہا ہوں کہ ہم بات کر رہے ہیں یونی فارم سرکلر موشن تو یونی فارم سرکلر موشن سے مطلب ہے کہ ایک جیسی ہی سرکلر موشن رہتی ہے مطلب کہ سپیڈ ایک جیسی رہتی ہے سپیڈ میں چینج نہیں آتا میں ویلوسٹی کی بات نہیں کر رہا سٹوڈنٹس سپیڈ کی بات کر رہا ہوں کہ جو کوئی باڑی ہے جو سرکلر پاس پر موف کر رہا ہے اور اس کی سپیڈ چینج نہیں ہو رہی ہے تو اس کی موشن کیسی ہوگی یونی فارم سرکولر موشن ہوگی پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں میں ویلوسٹی کی بات نہیں کر رہا ویلوسٹی کو نہیں کہہ رہا کہ یونی فارم ہوگی سپیڈ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک جیسی سپیڈ سے ہی بڑی موو کرتا رہتا ہے جیسے کہ ہماری عرض ہے سان کے گئے دیر وال کرتی ہے اور ہماری عرض کی سپیڈ نہ بڑھ رہی ہے نہ کم ہو رہی ہے وہ ایک جیسی سپیڈ سے ہی موو کرتی جا رہی ہے اسی طرح سے جو مون ہے وہ بھی ایک جیسی سپیڈ سے ہی موو کر رہا ہے ان کے سپیڈ نہ بڑھ رہی ہے نہ کم ہو رہی ہے اور ان کا ٹریک بھی سرکولر ٹریک ہے جس کو پر جب موو کر رہے ہیں تو دن ایسی موشن کو ہم یونی فارم سرکولر موشن کانسلیڈ کریں گے نیکس مارا ٹاپک ہے سانٹی پیٹل فورس جی ٹو ورڈز کا کمبینیشن ہے سینٹری پیٹل سینٹری سینٹر کو ہی بولا جائے گا سینٹر کے لیے پیٹل ڈریکشن ٹو ورڈز سینٹری پیٹل فورس جیعنی وہ فورس جو مرکز کی طرف ہوتی ہے مرکز مائل فورس جیعنی وہ فورس ہے جس کی سمت جس کی ڈریکشن فورس ویکٹر کونٹی ہے نا جیعنی یہ وہ فورس ہوتی ہے جو سینٹر کی طرف ہوتی ہے مرکز کی طرف ہوتی ہے اور جب ہم سینٹر کی بات کرتے ہیں مرکز کی بات کرتے ہیں تو سینٹر کا ہی مرکز ہوتا ہے جنہی سینٹر کے سینٹر کی طرف جو فورس ہوتی ہے اس کو نام دے جاتا ہے سینٹری پیٹل فورس اس کو ڈیفائن ہم کیسے کریں گے آئیے پہلے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں پھر ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کی دیفنیشن ہے سیمپل سی دیفنیشن ہے سینٹی پیٹل فورس is a force یہ ایسی فورس ہوتی ہے that keeps a body to move in a circle جو باڈی کو سرکل میں گھمائے رکھتی ہے مطلب کہ اگر سینٹی پیٹل فورس نہیں ہوئے گی تو باڈی سرکل میں move نہیں کرے گا باڈی تب ہی سرکل میں move کرے گا اگر سینٹی پیٹل فورس لگائی جائے گی جہاں اس طرح سے کہہ لیجئے کہ اگر کوئی باڈی سرکل میں move کر رہا ہے تو اس کے اوپر سینٹی پیٹل فورس عمل کر رہی ہے جیسے کہ ہماری ارث سن کے گذر وول کر رہی ہے تو then سن ارث کے اوپر فورس لگا رہا ہے جو کہ سن کی gravity ہے اور اسی طرح سے مون ہماری ارث کے گذر وول کر رہا ہے تو اس کے اوپر سینٹی پیٹل فورس کون لگا رہی ہے ہماری ارث لگا رہی ہے without سینٹی پیٹل فورس نہیں ہے ہم کسی باڈی کو move کر رہا سکتے ہیں سرکل کے اندر میں آئیے اس کو بہت تھوڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں جیسے کہ اب دیکھو سپورنٹس ہم نے وہی ایکسیمپلی سرکل ارموشن کی کہ ہمارے پاس میں ایک سٹنگ ہے اور اس کے ساتھ ایک پیس او سٹنگ ہے ہمارے پاس اور اس کو ہم نے ایک سٹنگ کے ساتھ اٹیچ کر دیا اور سٹنگ کے سیکنڈ اینڈ پوائنٹ ہے اس کو ہمارے ہاتھ میں پکڑا سرکلر پاس پہ move کرنا شروع کر دیا اب اس سٹن کے پاس سرکلر پاس کے اوپر move کروانے کے لئے فورس کہاں سے آ رہی ہے ہمارا ہاتھ اس کو دے رہا ہے جنہیں ہم اپنے ہینڈ کی مدد سے اس سٹنگ تک سٹنگ کی مدد سے اس سٹنگ تک فورس اپلائی کر رہے ہیں جنہیں ہماری مسکلر انرجی ہمارے بازوس انرجی ہمارے ہینڈ میں جا رہی ہے اور ہمارے ہینڈ سے انرجی اس سٹنگ کی مدد سے سٹنگ میں ٹینشن پریڈیوس ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو فورس کا افیکٹ ہوتا ہے وہ سٹون کے اوپر ہو رہا ہے اور وہ سٹون جو ہے وہ سرکولر پاس کے اوپر موو کر رہا ہے مین اس کو فورس لگائی جا رہی ہے تو سرکولر پاس پر سٹون موو کر رہا ہے اب سوچو سٹوڈنس کہ اگر ہم فورس لگانا بند کر دیں تو کیا یہ پتھر کا ٹکڑا اسی طرح سے دائرے میں گردش کرتا رہے گا نو یہ پیس آف سٹون دائرے میں حرکت نہیں کرے گا جیسے ہی ہم فورس لگانا بند کر دیں گے یعنی ہم اس پیس آف سٹون کو جو ریلیز کر دیتے ہیں دھاگے کو چھوڑ دیتے ہیں تو دن اب یہ پتھر کا ٹکڑا دائرے میں موو نہیں کر رہا بلکہ وہ تھوڑا سا آگے جائے گا سٹیٹ لائن کو پر موو کرے گا اور گر جائے گا تو ہمیں یہاں سے کیا ریزلٹ مل رہا ہے ہمیں یہ ریزلٹ مل رہا ہے جیسے ہم سیکنڈ ڈائیگرام میں دیکھو نا کہ ہم نے اس کو ریلیز کیا اور یہ اس کی مووشن کی ڈیکشن تھی لیٹس پوز کہ جیسے یہ اس پوائنٹ پر پہنچا جہاں پر موو سکاو دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ پر پہنچا اور اس جگہ پر پہنچتے ہی ہم نے اس سٹرین کو ریلیز کر دیا جیسے دھاگے کو ہم نے چھوڑ دیا جہاں بریک ہو گیا تھریٹ جو تھا وہ اتنا سٹونگ نہیں تھا وہ بریک ہو گیا جہاں ہم نے اس کو خود سے چھوڑ دیا تو دین کیا ہوگا آپ دیکھیں جو سٹون ہے وہ سرکل پا پہ نہیں جا رہا بلکہ وہ ایک سٹیٹ لائن کو پر آگے موو کتا جا رہا کیونکہ اب اس کو پر نیٹ فورس زیرو ہو گئی ہے تو وہ کیسے موو کرے گا سٹیٹ لائن پر موو کرے گا کیونکہ نیٹ فورس نہیں ہے اب اس کے پاس تو وہ سٹیٹ لائن پر موو کرے گا اور آگے جا کے کہیں گر جائے گا دیو ٹو گرایوٹی زمین سے کھان چلے گی اپنی درمہ تو نیچے گر جائے گا تو یہ ایکزمپل تھی ہمارے پاس میں اب ڈیفینیشن میں ہم نے کیا کہا ڈیفینیشن میں ہم نے کہا سٹوڈنٹس کے یہ وہ فورس ہوتی ہے جو کہ باڈی کو سرکل میں موو کروائے رکھتی ہے اور اس کے نام سے ہم نے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو ڈریکشن ہوتی ہے وہ سرکل کے سرکل کے سینٹر کی طرف ہوتی ہے چلیں اس کو ڈائیگرام سے دیکھتے ہیں جیسے اب یہاں پہ ڈائیگرام کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک باڈی ہے جس کو ہم سرکل میں موو کروائے ہیں تو اس کو فورس لگانے کے لیے جب ہم سرکل میں موو کروائے ہیں تو ہم اپنے ہاتھ کی مدرسز کو کھینچ رہے ہیں دیکھیں ہم اپنے ہاتھ کی مدرسز کو کھینچ رہے ہیں تو ہم اس ٹنگ کو ٹورز دا سینٹر آف دا سرکل کھینچ رہے ہیں تو اس فورس کی دیکشن کی صرف ہوگی ٹورز دا سینٹر آف دا سرکل ہوگی چھوٹی سی ایکٹوٹی ہے جنہیں ایک مائنڈ میں ایک اگزیمپل آپ سپورز کریں لائف میں کبھی آپ اس چیز کا ایکسپیرینس کیا ہے جب خود سے کوئی ایسی ایکٹوٹی آپ کو ملے تو پرفارم کریے گا دیکھیں ایک باڈی بلکل سٹیٹ لائن پر موو کر رہا ہے دیکھیں ریسٹ پر نہیں ہے ریسٹ والے باڈی کی بات نہیں کر رہا آرہی جو باڈی موشن میں اس کی بات کر رہا ہوں کیوں وہ بلکل سٹیٹ لائن کے اوپر موو کر رہی ہے باڈی اور اس کے اوپر آپ کوئی چیز اس کے ساتھ اٹیش کر دیتے ہیں جسے کوئی رسی باندھ دیتے ہیں کوئی دھاگہ باندھ دیتے ہیں پہلے وہ باڈی سٹیٹ لائن پر موو کر رہا ہے ابھی آپ فورس نہیں لگا رہے اس دھاگے کوئی اوپر میں اس تین کوئی اوپر میں تو وہ باڈی جو سٹیٹ لائن پر موو کر رہا ہے تو دین آپ کیا کر رہے اس دھاگے کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیں تو دین آپ دیکھو گے کہ وہ باڈی سٹیٹ لائن پر موو نہیں کرے گا وہ کروڈ پاتھ پر آ جائے گا وہ ایسے ٹرن لے گا کروڈ پاتھ کوئی اوپر آ جائے گا اور ایسا ایسا جیسے جیسے آپ فورس لگاتے جائیں گے تو وہ کروڈ پاتھ کو پر ہی موو کرتا رہے گا جنہی دائرے کے اندر موو کرنا شروع کر دے گا تو اس سے ہمیں ریزلٹ ملا کہ جب ہم کسی باڈی کو پر میں جو سٹیٹ لائن پر موو کر رہا ہوں اگر ہم اس کو پر پرپینڈکولر فورس لگائیں تو دین وہ سٹیٹ لائن پر موو نہیں کرتا برکہ سرکولر پاتھ پر موو کرنا شروع کر دیتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں نے ابھی آپ سے کہا سٹوڈنٹس ذہن میں رکھئے گا کہ اگر کوئی باڈی سٹیٹ لائن پر موو کر رہا ہے اور ہم اس کے موشن کے پرپینڈکولر نائنٹی کے انگل کو پر میں نوے کے ذاوئی کو پر میں اگر ہم اس کو پر فورس اپلائی کریں تو دین وہ کیا کرے گا سٹیٹ لائن پر موو نہیں کرے گا بلکہ دائرے میں موو کرنا شروع کر دے گا اس کے اگزمپل آپ اس طرح سے لے لیجئے کہ جیسے الیکٹرانز ہیں وہ نیوکلیس کے قدر میں ریوال کر رہے ہیں کیونکہ نیوکلیس ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے دیکھیں نیوکلیس الیکٹرانز کو نیوکلیس کو پر پوزٹیو چارج ہے الیکٹرانز کو پر میں نیکٹیو چارج ہے پوزٹیو نیکٹیو کو اٹریکٹ کرتا ہے جو نیوکلیس ہے وہ الیکٹرانز کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے لیکن وہ نیوکلیس کیسے موو کرتے ہیں سرکل میں موو کرتے ہیں لیکن فورس کی direction کس طرف ہے towards the nucleus جنہی فورس جو ہے وہ ہمارا ایٹم کا جو center ہے nucleus ہے اس کی طرف میں ہے تو یہاں پر بھی ہم باڈی گو پر جو force لگا رہے ہیں وہ کس طرف جا رہی ہے towards the center of the circle اس کی force ایکٹ کر رہی ہے جنہی کہ جب ہم کسی باڈی گو پر perpendicular force لگاتے ہیں دیکھیں اگر ہم یہاں پر اس کی motion کو دیکھیں کہ جب ball کی صرف move کرتا ہے تو اس کو check کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم اس کو پر ایک tangent draw کریں گے tangent mean آپ نے ایٹس کلاس میں پڑھا کہ circle کے ساتھ میں ہم بالکل straight line لیں گے جو کہ circle کو صرف ایک single point پر cut کرتی ہے اس کو tangent کا نام دی جائے گا تو اگر یہ ball میرے پاس میں move کر رہا ہے circle path کو پر میں یہ stone ہے یہ ball کو میں نے string کے ساتھ edge کیا اور force لگا کر ہم اس کو move کروا رہے ہیں تو یہ اس کی motion کی direction ہے آپ ایڈو سائنسے بھی دیکھ ساتے ہیں green color میں آپ دیکھ ساتے ہیں ایڈو سائنسے شو کیا گیا ہے یہ اس ball کی motion کی direction ہے اگر ہم کسی ایک point کو پر ابھی تو fully دیکھا نا ناکہ جو circle میں move کر رہا ہے لیکن اگر ہم کسی circle کے کسی بھی point پر دیکھنا چاہے ہیں کہ اس کی motion کی direction کیا ہے اس کی velocity کی direction کیا ہے تو اس کا طریقہ ہوگا کہ اگر ہم اس کی velocity کی motion کی direction کو check کرنا چھا رہے ہیں تو ہم اس point کو پر ایک tangent draw کریں گے اور tangent آپ نے اسٹوڈنٹس آپ نے پڑھا ہے heads class میں کہ ہم اپس میں ایک ایسی line ہوتی ہے جو circle کو single point پر touch کرتی ہے تو وہ line کیا کلاتی ہے tangent کلاتی ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پر ایک tangent draw کیا اور یہ اب آپ گوھر کریے ذرا کہ اس tangent کے ساتھ میں اور یہاں پر جو centipetal force ہے اس کے درمیان میں جو angle بار ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں ڈائیگرام کو دیکھئے گا یہ tangent ہے اسٹوڈنٹس اور اس tangent کے ساتھ میں یہ centipetal force ہے یہ centipetal force کی direction ہے تو tangent کس چیز کو show کرتا ہے tangent show کرتا ہے velocity کی direction کو جنہیں یہ velocity کی direction ہے اس direction پر body move کرے گا اگر ہم body کو چھوڑ دیتے ہیں اگر body یہاں پر ہے اور اس دھاگے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ball اس سمت میں move کرتا جائے گا اس path کو پر state move کرے گا mean کہ یہ اس کی motion کی direction ہے یہ اس کی velocity کی direction ہے جبیسے سانٹیپیٹل force کی طرف ہوتی ہے سرکل کے سینٹر کی طرف ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ جہاں پر ان کے درمیان جو angle بھر رہا ہے وہ کتنے degree کا بھر رہا ہے 90 degree کا angle بھر رہا ہے ان کے درمیان میں جو angle بھر رہا ہے کس کے درمیان بات کر رہا ہوں سٹوڈنٹس velocity کے درمیان میں velocity کے درمیان angle کی بات کر رہا ہوں یہ اس body کی velocity کی درمیان میں اور سینٹی پیٹر فورس کے درمیان میں جو اینگل بار رہا ہے وہ کتنے ڈگری کا بار رہا ہے نائنٹی ڈگری کا بار رہا ہے جیسے کب جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویلوسٹی کی ڈریکشن ہے یہ ویلوسٹی کی ڈریکشن ہے یہ فورس کی ڈریکشن ہے اور ویلوسٹی اور فورس کیاں ہیں ایک دوسرے پہ پرپینڈی کولر ہے تو یہ سینٹی پیٹر فورس کا ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جب کوئی بارڈی سرکل میں موو کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اوپر جو فورس ہوتی ہے وہ اس کی ویلوسٹی کے پرپینڈی کولر ہوتی ہے جیسے صرف کوئی بارڈی کی موشن ہوگی ہم اس کے پرپینڈی کولر فورس لگاتے ہیں جس کی بنا پر بارڈی جو ہوتا ہے وہ اپنی ڈریکشن کو چینج کرتا ہے اور وہ سٹیٹ لین پر موو کرنے کی بجائے سرکل میں موو کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس کو پر پرپینڈی کولر فورس لگا رہے ہوتے ہیں ہم نے اگزیمپل لگ کر ہم دیکھیں یہاں پر تو ایک تو ہمارے پاس میں یہ اگزیمپل ہے سٹون ٹائیڈ دو اینڈ آف آ سٹینگ روٹیٹنگ انہ سرکل جنہیں جب ہم اس دھاگے کو پکڑ کر کھینچ دی ہیں تو ہمارے فورس لگانے سے سٹینگ میں ٹینشن پریوڈیس ہو جاتی ہے اور وہ ٹینشن کا افیکٹ ہوتا ہے سٹون کے اوپر میں مطلب کہ وہ ٹینشن اس کو سینٹی پیٹر فورس دے رہی ہے اور اس کے وجہ سے یہ سرکل میں موو کر رہا ہے جنہیں اگر یہ دھاگہ جو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے تو سٹون کیا ہوگا اب اس کو سینٹی پیٹر فورس نہیں ملے گی تو وہ سٹیٹ پلین کو پر موو کرنا شروع کرے گا اور کہیں جا کے گر جائے گا سیکنڈ اگزمپل ہمارے پس میں مون روالز اراؤنڈ ارث دھا گریوڈیسنل فورس اف دھا ارث پروائیرز دھا نیسیسری سینٹی پیٹر فورس جنہیں جو مون سو ہے وہ اسیوال کر رہا ہے سرکل کے اندر میں تو اس کو سینٹی پیٹر فورس کہاں سے میرہی ہے ہماری ارث سٹینٹی پیٹر فورس لگا رہی ہے جنہیں ہماری زمین اس مون کو اپنی طرف کھینش رہی ہے جس کی بناکوں پر میں مون سٹیٹ پاک پر موو نہیں کر پا رہا وہ سرکر پاک پر موو کرنے پر مجبور ہے کیونکہ ہماری گریوٹی اس کو پرفیکٹ کر رہی ہے تو سٹورنٹس جو بھی کوئی باڈی موو کرتا ہے اور ابھی میں ہم نے بات کی کہ اس کی ویلو دریکشن چینج ہو رہی ہے ابھی اس کی یہ دریکشن ہوگی جو جو باڈی یہاں پر کہیں پہنچ جائے گا تو اس کی موشن کی یہ دریکشن آ جائے گی ویلو سٹی کی دریکشن جی ہو جائے گی پھر برال جہاں پر پہنچ جائے گا تو اس کی موشن کی دریکشن جی ہو جائے گی پھر اس کی موشن کی دریکشن جی ہو جائے گی یعنی کہ جب کوئی باڈی سرکولر پاک پر موو کر رہا ہوتا ہے تو بار بار اس کی موشن اس کی دریکشن چینج ہوتی ہے اس کی موشن کی دریکشن اس کی ویلو سٹی کی دریکشن چینج ہوتی ہے تو جب ویلو سٹی میں دریکشن ویلسٹی ویکٹر کونٹی ہے جب ڈریکشن چینج ہوتی ہے تو ویلسٹی یونی فارم نہیں رہتی ویریبل ویلسٹی ہے جنہی ویلسٹی چینج ہو رہی ہے دیکھیں سپیڈ سکیلر کونٹی ہے اس میں ڈریکشن کی بات ہی نہیں ہے سکیلر کونٹی سپیڈ تو اٹمین کے سپیڈ یونی فارم ہوسکتی ہے سپیڈ سیم ہوسکتی ہے کہ جبکہ باڑی سرکل بات پر موو کر رہا ہے تو وہ یہ جیسی سپیڈ سے موو کر سکتا ہے لیکن اس کی ویلسٹی چینج ہوتی ہے کیوں کیونکہ اس کی ڈریکشن چینج ہوتی ہے ویریبل ویلسٹی کب ہوتی ہے ویلسٹی دو کونٹیڈیس پر ڈپائنڈ کرتی ہے ایک تو میگنیچوڑ पریڈ کرتی ہے دوسرا ڈریکشن پر ڈپائنڈ کرتی ہے میگنیچوڑ تو چینج نہیں ہو رہا لیکن کیا چینج ہو رہی ہے direction change ہو رہی ہے تو جب direction change ہوگی تو دونوں میں سے کوئی بھی quantity change ہو جائے magnitude جا direction جائے دونوں ہی change ہو جائے تو velocity کو variable velocity کہتے ہیں اس لیے جب کوئی body circular path پر move کرتا ہے تو اس کی velocity کیسی velocity ہوتی ہے variable velocity ہے کیونکہ یہ اپنی direction کو change کر رہا ہے تو جب velocity vary ہوتی ہے تو body میں کیا produce ہوتا ہے acceleration produce ہوتا ہے تو اس کی velocity کو کونسی force vary کرتی ہے centipetal force vary کرتی ہے تو centipetal force کی وجہ سے velocity change ہو رہی ہے تو وہ force جو اس میں velocity کو change کر رہی ہے وہ centipetal force ہے اس centipetal force کی وجہ سے acceleration پیدا ہوگا وہ بھی کیا کرائے گا centipetal acceleration کرائے گا تو اس کو ہم کیسے calculate کر سکتے ہیں اس کا relation کیا ہمارے پاس میں centipetal acceleration is equal to v square over r یہ centipetal acceleration کو calculate کرنے کا ہمارے پاس ایک فارمولا ہے جنہi centipetal acceleration جو ہے velocity square کے directly proportional ہے جبکہ radius کے inversely proportional ہے مطلب کیا ہے کہ اگر radius کم ہوگا تو acceleration زیادہ ہوگا اگر radius زیادہ ہوگا تو acceleration کم ہوگا جنہi کہ اگر اب چھوٹا دھاگہ لے کے اس کو stone کو گھمائیں گے تو تیز گھومے گا اگر بڑا دھاگہ لیں گے دھاگے کے لمبائی بڑھ جائے گی تو جب دھائرہ بڑا بنے گا تو stone تک جو force پہنچے گی وہ کم پہنچے گی تو اس کا acceleration بھی کم ہوگا mean کہ اگر دھائرہ چھوٹا ہو تو acceleration زیادہ ہوتا ہے اگر دھائرہ بڑا ہو تو acceleration کام ہوتا ہے جنہi radius کا اور acceleration کا inverse کا relation ہے جبکہ velocity کا اور acceleration کا directly proportional کا relation ہے لیکن velocity نہیں scare of velocity جنہi velocity کا scare کے directly proportional ہوتا ہے تو جی امسی کو اس کا بہت اہم point ہے کہ acceleration جو ہے وہ velocity کا scare کے directly proportional ہوتا ہے تو جی ہمارے پاس میں acceleration کا formula ہے اور اس کو ہم second law apply کرتے ہیں newton second law f is equal to m a چونکہ centimeter force ہے تو fc لکھا جائے گا centimeter acceleration ہے تو ac لکھا جائے گا تو یہ value ہم اس میں put کریں گے ac کی value اس میں put کریں گے یہاں پر تو ac کی جہاں پر آجائے گا v square over r اور m ویسی لکھا جائے گا یعنی centimeter force کا formula بن جائے گا fc is equal to mv square over r تو جی centimeter force کو calculate کرنے کا formula بنا ہمارے پاس میں کیا formula students fc is equal to mv square over r centimeter force کا formula جی اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا short question ہے ہمارا جو کہ centrifugal force کا ہے اسی کو بھی ساتھ ہی discuss کرتے ہیں consider stone in a figure tie with a string moving in a circle جیسے کہ ہم پیچھے بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس میں stone ہے اس کو ہم دائرے میں move کروا رہے ہیں دھاگے سے باندھا ہوا ہے ہم نے اس کو جیسے اب یہاں پر diagram ہے دیکھ سکتے ہیں تو diagram کو تھوڑا سا clean کر لیتے ہیں اس کو صاف کر لیتے ہیں جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس کو remove کر دیتے ہیں اب اب یہاں پر diagram دیکھ ساتے ہیں کہ یہاں پر tension یہ tension کی direction ہے towards the center of the circle یہ center کی طرف جو force آ رہی ہے یہ اس کو circle میں گھمانے کا باعث باری ہے جو کہ action ہے the necessary centimeter force acts on the stone through the string that keep it to move in a circle the same centimeter force کہا according to third law of motion there exist a reaction in this centimeter force دیکھیں نا جہاں پر action ہوتا ہے وہاں پر reaction بھی ہوتا ہے اور action کی صرف ہے towards the center of the circle اگر action دائرے کے مرکز کی طرف میں ہے تو reaction کی صرف ہوگا دائرے سے باہر کی طرف ہوگا اور اس کے opposite direction میں ہوگا جیسے کہ آپ یہاں پر ڈائیگرام دے سکتے ہیں دیکھیں یہ circle کے center کی طرف جو aero sign ہے وہ کس کو شو کر رہے ہیں tension in a string یعنی کہ centimeter force کو شو کر رہے ہیں تو اس کا reaction ہوگا اور ایک force پیدا ہوگی جو کہ اس stone کو string کو اس stone کو باہر کی طرف کھینچے گی اور circle کے باہر کی طرف میں اس کے reaction لی جارہی ہے centimeter force کے opposite لیا جارہا ہے تو یہ force کیا کلائے گی sentry fugal force ہے جو کہ reactionary force ہے sentipetal reaction that pulls the string outward is sometimes called the sentryfugal force تو I hope students آپ اس لیکچر کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر بایا ہوں گے جو بھی question آپ کے معنی میں ہوں کومٹ باکس میں لکھئے گیا thank you